دوستو اگر آپ نے گلی بلی اور مایکل میں اسپارٹ ون ابھی تک نہیں دیکھا تو پہلے آپ جا کے اسے دیکھ لیں ورنہ یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی اس لی ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا کہ مایکل ٹیمی پر حملہ کر دیتا ہے جسے ٹیمی کے سینے میں گہرا گاؤ بن جاتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگنے لگتا ہے مایکل جانتا ہے کہ ٹیمی اب خس چکا ہے اور وہ اب یہاں سے کہیں نہیں جا پائے گا کبھی گلی بلی اور سون بھی ٹیمی کے گھر پہنچ جاتے ہیں سون کی نظر کسی چیز پر پڑتی ہے اور وہ گلی سے گاڑی روکنے کے لیے کہتا ہے گاڑی روکتے ہی سون سیدھے اس طرف باگتا ہے جدھر اس نے کسی کو لٹکتے ہوئے دیکھا تھا وہاں پہنچ کر اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ٹیمی ہے جو کی باتروم کی کھڑکی سے باہر لٹکا ہوا ہے سون کہتا ہے کہ ٹیمی تم یہ کیا کر رہے ہو تم نیچے گر جاؤگے ٹیمی کہتا ہے سون میں مرنے والا ہوں وہ مجھے مار ڈالے گا اور تم لوگ بھی یہاں سے چلے جاؤگا نا تم لوگ بھی مارے جاؤگے تب ہی گلی اور گلی بھی وہاں پر بہت جاتے ہیں ٹیمی کہتا ہے میرا ہاتھ چھوٹ رہا ہے اور اب میں مرنے والا ہوں اور کچھ ہی دیر میں ٹیمی نیچے گر جاتا ہے لیکن گلی بلی اسے مرنے سے بچا لیتے ہیں لیکن ٹیمی ٹھیک سے کھڑا نہیں ہو پاتا وہ گلی بلی سے کہتا ہے کہ اس نے مجھ پر کلاری سے عملہ کیا ہے گلی گلی کہتا ہے کہ کیا تم اسے جانتے ہو ٹیمی لیکن تب ہی اچانک سے ٹیمی جمین پر گل کر بھی ہو سو جاتا ہے اور گلی بلی اور سون اسے دیکھنے لگتے ہیں اور اٹھانے کی خوشش کرنے لگتے ہیں اور یہاں مائکر میرز بھی ان لوگوں کو دیکھ لیتا ہے اور کسی سائیکوں کی طرح اپنا سر یہاں وہاں گھمانے لگتا ہے قائد اسے اب گھرسہ آ رہا ہے کہ اس کا سکار ان لوگوں نے مرنے سے بچا دیا اور اسے اس بات کی خوشی ہے بھی اب اسے ایک کے ساتھ تین سکار فری ملنے والے ہیں اور اب وہ انہیں مار کر بہت ہی زیادہ اس کو مجھ آئے گا کیونکہ یہ ایک سائیکو کلر ہے جسے لوگوں کو مار کر بہت ہی زیادہ مجھ آتا ہے اس کے بعد مائکر کمرے کے باہر جانے لگتا ہے اب یہ گلی بلی اور سون اور ٹیمی کو نہیں چھوڑنے والا اور ادھر لاکھ کوششوں کے بعد بھی ٹیمی جب نہیں اٹھ رہا ہوتا ہے تب ہی بلی کہتا ہے کہ ٹیمی کو جس نے بھی مارنے کی کوشش کی ہے وہ ضرور بہت خطرناک ہوگا اس لئے ٹیمی اسے ڈھر کے کھڑکی سے نیچے کھوڑ گیا اور اس کا بدلہ ہم بعد میں لے لیں گے پہلے اسے ہسپیٹر لے چلنا ہوگا گلی بولا ہاں اسے جلدی سے ہسپیٹر لے چلو بلی ویسے بھی اس کا کافی خون بیچ چکا ہے کہیں یہ خون کی کمی سے مارا نہ جائے اس کو جلدی سے اٹھاؤ ورنہ اگر وہ کلر یہاں پر آ گیا تو ہمیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے اس کے بعد گلی اور گلی ٹیمی کو اٹھا لیتے ہیں اور جیپ کی طرف لے جانے لگتے ہیں سون آگے آگے چل رہا ہوتا ہے تاکہ اگر کوئی دھکت آئے تو وہ انہیں ستر کر سکے تب ہی سون گھر کے آگے جا کر رکھ جاتا ہے کیونکہ اسے گھر کے اندر سے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے اور یہ آواز تیج ہوتی گا رہی ہے اس لیے سون وہیں رکھ کر دیکھنے رکھتا ہے کہ اندر کون ہے اور تب ہی مائیکل بھی شیڑیوں سے نیچے آ جاتا ہے اور گیٹ کی طرف جانے لگتا ہے اور پھر وہ گیٹ کے بھول کر باہر چلا جاتا ہے دروازہ کھلنے کی آواز سون کو بھی آ جاتی ہے اور وہ مائیکل کو دیکھ لیتا ہے اور کافی چاہاں لگ جاتا ہے اس کے بعد سون وہاں سے ترن بھاگنے لگتا ہے اور گلی بلی کو بھی بھاگنے کے لیے بول دیتا ہے اور پھر یہ سبھی لوگ بھاگنے لگتے ہیں تو دوستو کیا ہوگا آپ گلی بلی اور سون کا کیا یہ لوگ مائیکل سے بچ پائیں گے اور کیا یہ لوگ ٹیمی کو ہسپٹل پہنچا پائیں گے اور پھر یہ لوگ بھی ٹیمی کے ساتھ ہی مائیکل کے ہاتھوں مارے جائیں گے یہ سب ہم جانیں گے نیکس پارٹ میں تو دوستو اگر آپ نیکس پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں